اداب نمسکار میں عصیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی یو پی کے دلہ رامپور سے اس وقت کی بڑی خبر ہے سماج وادی پارٹی کے قدعور نیتہ محمد آدم خان ان کی پتنی ڈاکٹر تازین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ عظم خواہ ایم پی ایمیلے کوٹ نے سات سات سال کی سزا اور پچاس ہزار کا جرمانہ ڈالا ہے تینوں کو دوشی قرار دینے کے بعد کسٹڈی میں پہلے ہی لے لیا گیا تھا اب کوٹ کے صدر سنانے کے بعد انہیں جیل بھیجے جانے کی تیاری ہے انہیں بیٹے عبداللہ عظم کے دو جن پرمان پتر جڑے معاملے میں دوشی قرار دیا گیا ہے انہیں جیل لے جانے کے لیے کڑے سرکشہ بندوبست کیے گئے ہیں اتیریک فورس ملا لیا گیا ہے لوگ سبا چنانوں سے ٹھیک پہلے عظم خان ان کے پریوار کی مشکلیں بڑھتی دیکھ رہی ہیں اس سے پہلے بھی ایک مقدمے میں وہ جیل جا چکے ہیں زمانت ہونے کے بعد ریہا ہو کر جیل سے باہر آئے تھے ان پر ستہ پریوطن کے بعد اسی سے زیادہ مقدمے درج ہوئے ہیں ایٹی اور انکرم ٹیسی گھر پر اور جوہری اونیورسٹی پر ریٹ بھی ہو چکی ہے عظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ عظم خان کی سزا کے بعد ویدائی کی پہلے ہی جا چکی ہے ووٹ دینے کا عدھکار بھی چھن چکا ہے اب اس نئے فیصلے سے عظم خان اور ان کے پریوار کی مشکلیں اور زیادہ بڑھتی دیکھ رہی ہیں یہ دو جن پرمان پتر کا معاملہ تھا محمد عبداللہ عظم کے دو جن پرمان پتر ہیں جو ایک جن پرمان پتر ہے وہ رامپور نگر پالی کا سے بنا ہے جس کی ڈیٹا اپ بڑ ان کے سبھی ایکائیٹمیک ریکارڈ سے بھی میچ کرتی ہے اور چنانو لڑنے سے پہلے انہوں نے لخنو سے لخنو نگر نگم سے دوسرا جن پرمان پتر بنوایا تھا اور دونوں میں دو سے تین سال کا انتر تھا جو لخنو سے جن پرمان پتر بنوایا اس میں ان کی جنمتی تھی تیس نو انیس سو نبے تھے اور جو جن پرمان پتر ان کا پہلے سے بنا ہوا تھا اس میں ان کی جنمتی تھی ایک جنوری انیس سو تیرانوے تھی اور وہی جنمتی تھی ان کی ہائی سکول میں بھی تھی اور ایم ٹیک کی کوالیفیکیشن میں بھی تھی تو آر اوپ یہ ہے کہ انہوں نے چنانو لڑنے کے لیے اپنی جنمتی تھی بڑھوائی اور اس میں محمد عبداللہ آزم اور ان کی ماتر شریمہ دی تنظیم فاطمہ اور محمد آزم خواہ سبھی 420, 466, 468, 471 IPC کے انترگت آروپی تھے آج نیائیلے نے ان کی بحث کے اپرانت روشد قرار دیا ہے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس طریقے کی قرطے انہوں نے رامپور کی جنتہ کے ساتھ اور وقتیقت فائدے کے لیے جو کیے ہیں اس کا فیصلہ جو آئے گا اس میں سپنے کی جیت ہوگی ایسا میرا وشواس ہے یہ لڑائی آخری دیکھیں ہم نے سب ثبوتوں کے ساتھ دو برد سیٹیفکٹ کوٹ میں داخل کیے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہے اور اس پورے کیس کی پیرمی میں اگر ہم دیکھیں تو لگاتار پانچ سال سے زیادہ اس میں مقدمہ چلا اس پورے مقدمے میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے غلطی نہیں کی ہے ہمیشہ بس تاریخوں پر تاریخ ڈالتے رہے اور کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن دیکھیں سبتے جو ہوتا ہے وہ دیر ہو سکتی چھتے کبھی چھوپ نہیں سکتا مجھے پورا وشواس ہے کہ آج سبتے کی ہی جیت ہو رامپور کے ایم پی ایم ایلے کوٹ میں عبداللہ آزم تھا کہ جو دو جنم پروان پتہ والا ماملہ تھا اس میں آج تینوں ملزم عدالت میں اپستیت رہے اور ابھی کوٹ نے ان کے خلاف جو بھی سیکشن لگے تھے 420, 467, 468, 471 اور 120 بھی ان تینوں ملزموں کو ان دھاراؤں میں ان کو کنوٹ کر دیا گیا ہے اور عبداللہ آزم تھا آزم تھا اور ان کی پتنی تینوں کو ہی پولیس حراست میں لے لیا گیا ہے وہ ابھی کوٹ میں ہی اپلپد ہیں ابھی کوٹ نے سجا پر ابھی سنوائی دوبارہ سے